تیسری تیمہائی میں 8.4 فیصدی بھکاس دردرج ہوئی ہے 6.9 فیصدی انمان تھا جس کے مقابلے 8.4 فیصدی یعنی انمان سے کہیں زیادہ جی ڈی پی گروہ درج کی گئی ہے اور اس وقت پوری دنیا کی آئی ٹی پر بھارت کا قبضہ ہے اور بھارت کا زہر مبادلہ ہمارا 13 ارب ڈالر ہے اگر زیادہ زیادہ کریں بھارت کے پاس زیادہ زیادہ مبادلہ 600 ارب ڈالر ہے اب یہاں پہ ہندوستان ہے ہندووں کا کنٹری ہے یہ آپ کو سوچنا ہوگا ہی ہے یہاں پہ اگر مسلمانوں نے رہنا ہے تو انہوں نے تعلیم کے لیے انہیں تعلیم یافتہ ہونا چاہیے لوکل کرچر کی لوکل جو میجارٹی ہے ان کے ریلیجن کی ریسپیکٹ کے بھار یہاں پہ گزارا نہیں ہوگا ایک سے بڑھ کے ایک دیویلپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ کے شرمندگی ہی محسوس کرتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں جو کام ہمارے کرنے کے تھے وہ کام ادھر ہو رہے ہیں تو اس بات پر افسوس ہوتا ہے اور پھر نریندر مودی جو اقلیتوں کے لیے دشمن ثابت ہوئے جو سیکولر بھارت کا قاتل ثابت ہوئے جو مسلمانوں کا قاتل ہے لیکن اس نے بھارت کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا انڈیا کو تیرنی اکانومی سے اٹھا کے پانچوی اکانومی پر لیا گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھرڈ اکانومی پر بھی آنے والے ہیں جیپنیز کو وہ پروز کرنے والے ہیں آپ اس کو اگر یہ کہہ لیں کہ وہ اپنے ہندیتوا کو پرمول کرتے ہیں جس طرح میں جو کچھ بھی پرمول کرتے ہیں this is part of their mandate وہ mandate کے ساتھ چاہ رہے ہیں میں میری بھی اپینی آئی سے پانچ چھ سال پہلے بڑی ڈیفرنٹ تھی جب بھالتی ہے جنتہ پائیٹی نے جو پہلی دفعہ الیکشن جیتا تھا لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اپنی اکامپلشمنٹ کی لسٹیں موجود ہیں تو ہندوستان کا تو جو سکسس کا سیکرٹ ہے وہ اس سے اپوزٹ ہے وہاں جتنے کانگلومبریشن ہوئی ہے جتنے بڑے کاروبار ایکسپینڈ کیے ہیں جتنے بلینئرز بنے ہیں اتنی اکانومی نے گروہ کی ہے اس وقت امریکہ چین اور روس آپس میں متفق نہیں لیکن بھارت پر متفق ہے تینوں بھارت کے بزنس پارٹنر ہیں ایران اور سعودی عرب میں آپس میں اختلافات ہیں لیکن دونوں بھارت کے بزنس پارٹنر ہیں ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ ہے لیکن مکمل پاکستان کی وجہ سے نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے ایران نے تین نوٹسز پاکستان کو بھیجوائے ہیں لیکن اب ذرا معاملے کو پاکستان مسالحت کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ آپ ہم پہتنا جرمانہ نہ آئیت کریں کہ ہم دہی نہ پائیں ہم پہلے لون کی طرف جا رہے ہیں پاکستان کے پاس اس سٹیج کے اوپر کوئی ایک بھی یونکان فرم نہیں ہے ہندوستان میں اس وقت ایک سو تیرہ یونکان کمپنیز ہیں جو کہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی نیٹ وقت رکھتی ہیں وہ لوگ کئی پہ ہیں کتنی زیادہ ہے مطلب کتنی اوپر چلے گئے اور ہم صرف روٹی کیلئے مر رہے ہیں مطلب کہ پچاس ساٹھ پرسنٹ لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو صرف روٹی کیلئے لڑ رہے ہیں ہم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ایک ارب ڈالر لینے کے لیے آئی ایم ایف سے لون لینے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کبھی گھٹنے چھوٹے ہیں کبھی پاؤں چھوٹے ہیں کبھی ترلے ڈالتے ہیں کبھی منتے ڈالتے ہیں کبھی امریکی سفیر کو فون کرتے ہیں کبھی نائب امریکی وزیر خارجہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہم مان جائے کبھی ہمارا شہباز شیف جو کہتے ہیں ہم بھیکاری ہیں کبھی وہ کسی کے پاس جاتا ہے کچھ دے دو کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کچھ دے دو اور پھر خود ہی ہمیں بتاتا ہے کہ میں جس کسی غیر ملکی سربراہ کو فون کرتا ہوں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے پیسے مانگنے آگے ہیں ہم ایک ایک ارب ڈالر یعنی آئی ایم ایف سے ہم نے لینا ہوتا ہے تو ہم کتنے پورا ملک آئی ایم ایف چلا رہا ہے کتنے ہم ان کے آگے بھیکاری اور فقیر ہیں ایک ارب ڈالر کے لیے بھارت کا ایک امبانی گروپ جو ہے مکیش امبانی اس کی جو اس کی جو مارکیٹ ویلیو چھوڑ دیجئے جو امبانی گروپ کی اس کے جو دولت ہے مکیش امبانی کے پاس وہ سو ارب ڈالر ہیں مکیش امبانی کے پاس اس وقت سو ارب ڈالر ہیں ہم ایک ایک ارب ڈالر کے لیے مانگتے پھر رہے ہیں اور ہمارا ٹوٹل تیرہ ارب ڈالر بتاتا ہے کوئی دس ارب ڈالر کوئی آٹھ ارب ڈالر تیرہ ارب ڈالر بھی مانگ لیں تو مکیش امبانی کے پاس سو ارب ڈالر اور یہ بھارت کو یہ میں کوئی دوسرے دیس کی کہانی نہیں سنا رہا انیس سو سنتالیس میں ہم اکٹھے ہی لیدہ ہوئے تھے اور انیس سو نوے تک بھارت کا برا حال تھا پھر نرسیمہ راو آیا اس نے ایک بنیاد رکھی آئی ایم ایف کو گوڈ بائی کہا اور پھر نریندر مودی جو اقلیتوں کے لیے دشمن ثابت ہوئے جو سیکولر بھارت کا قاتل ثابت ہوئے جو مسلمانوں کا قاتل ہے لیکن اس نے بھارت کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا اس وقت امریکہ چین اور روس آپس میں متفق نہیں لیکن بھارت پر متفق ہے تینوں بھارت کے بزنس پارٹنر ہیں ایران اور سعودی عرب میں آپس میں اختلافات ہیں لیکن دونوں بھارت کے بزنس پارٹنر ہیں اور یو اے ای تیسرا بڑا بزنس پارٹنر ہے امریکہ اور چین کے بعد بھارت کا ابھی یو اے ای نے ستائیس اکر زمین دی اور وہاں مندر بنائے ساڑھے نو کروڑ ڈالر کا اور یہ ذن میں رہے کہ ایک طرف بھارت میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں اور بابری مسجد گرا کر مندر بنایا گیا اور ادھر یو اے ای مندر کے لیے ستائیس اکر زمین دے رہا تھا اور دوسری طرف تمام ارم مالک نے اپنے اعلیٰ سبلی نوارز بھارت کو دیئے اور اس وقت پوری دنیا کی آئی ٹی پر بھارت کا قبضہ ہے اور بھارت کا ذر مبادلہ ہمارا تیرہ ارب ڈالر ہے اگر زیادہ زیادہ کریں بھارت کے پاس ذن کا ذر مبادلہ چھ سو ارب ڈالر ہے یہ مفادات کی دنیا ہے جذبات کی دنیا نہیں ہے ہم جذبات میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے کو فتح کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں آپس میں یہ چودری بنے ہوں تو آپ یہ دیکھئے کہ کس قدر فیوریبل بزنس انوائرمنٹ ہوگا کہ ایک ملک میں اٹھارہ سو ستر سے کاروباری فرم جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے اور گروہ کرتی جا رہی ہے یا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہاں پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان میں ہے نہ وہاں پولیٹیکل ویچ ہنٹنگ اگزیس کرتی ہے اگر کرتی ہوتی تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اوور دا کورس آف اسٹری سو یا ایک سو بیس یا ڈیڑھ سو سال تک یہ سروائف کر پاتے اگر کر رہے ہیں تو یہی ثبوت ہے کہ کون سی مارکٹ پاکستان میں یا ہندوستان میں زیادہ فیوریبل ہے بزنس کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اسی پیریڈ میں جب ساؤتھ کوریا نے پندرہ عرب ڈالر لیا تھا ہم نے اس سٹیج پہ فورٹی بلین ڈالرز لیا تھا یعنی کہ تقریباں ڈبل سے بھی زیادہ پیسے ساؤتھ کوریا سے پاکستان نے بائے کیے لیکن بنایا کیا کچھ بھی نہیں اس کی وجہ ہے کہ نہ ہم نے یونیورسٹیز بنائی نہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی نہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو بہتر کیا نہ بیوروکرائٹک ریفارم کی نہ ڈی کولنائزیشن کی اور اس سارے پیسے کو صرف اور صرف ہم نے ملٹری ہارڈ ویر خرید کہ ہندوستان پہ دھاوہ بولنے پہ لگا دیا اور آج آپ ریزلٹ دیکھ لیں کہ اب ان پہ دھاوہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہے اگر تو آپ کے پہلے پانچ چھے ڈیکڈز کی فورن پولیسی کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے نقشے سے ہندوستان کو ختم کرنا ہے تو آج تو آپ ٹاٹا کمپنی کو ختم نہیں کر سکتے باقی تو سب بہت دور کی بات ہے آج تو آپ ان کی ایک سٹیٹ کے ریونیو کے برابر پیسے نہیں کما پا رہے تو کیا یہ جو ہیٹرڈ ہم نے پچھلی پچاس سال ساٹھ سال کی پولیسی سے لوگوں کے اندر انجیکٹ کیا ہے کچھ ملا اس سے ہمیں یہ سوال کرنے کا کیا یہ وقت نہیں ہے کہ جب سارے پولیٹیشن بیٹھ کے لڑ رہے ہیں اگر کسی کے پاس یہاں پر یہ پلان ہے کہ اگلے دس یا پندرہ سال میں کس طرح سے انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ کرنا ہے کوئی سوچ بھی رہا ہے دو سال سے اوپر کا یا چھ مہینے سے اوپر کا یا ایک سال سے اوپر کا یا اپنی منسٹری سے اوپر کا تو ویژن کیوں نہیں ہے اسی لئے نہیں ہے کہ اتنی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے کہ ہر کوئی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے علاوہ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے انڈیا نے انیشیلی پچھلے تیس چالیس سالوں کی اگر بات کریں صرف انسٹیٹیوشنل ریفارم اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی ہے اور ان کا اور ہمارا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں حالانکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بورڈر بہت غلط جگہ پہ ہیں اور ہم جنگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لئے ہم اندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو سکسٹیز کے اندر سائنو انڈیا وار وہاں بھی ہوئی تھی چین نے حالانکہ تمام انرجیز نیرو صاحب کی چین سے بات کرنے پہ لگ رہی تھی وہ چاہ رہے تھے کہ ہم چیئرمن ماہو سے بات کریں اور ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کریں لیکن انہوں نے پوچھے بغیر فرنٹ کھول دیا اور جو سکسٹیز کی وار تھی ہندوستان کے ساتھ جس میں ہندوستان کو ڈیفیٹ دیکھنا پڑی اسی سے عیوب خان صاحب نے موٹیویشن لی کہ اب جس طرح چین نے ہندوستان کو اور آیا ہم بھی ہرا سکتے ہیں تو لیے پیسے امریکہ سے اور فرنٹ کھول دیا اور بعد میں ملا کیا کچھ بھی نہیں تاشکن ڈیکلریشن سائن کی اور جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہزاروں لوگوں کو مروایا اور اس کے بعد میں کہا کہ آئندہ میں چند کشمیریوں کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا آپ نہیں ڈالیں گے لیکن آج تک جتنے اوپر آنا وہ ڈال رہے ہیں اب بھی وہ ابھی تک اسی پالیسی پہ گامزہ نا جو کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے علاوہ ایٹیز کی دہائی میں جب ہم امریکہ سے پیسے لے کے زیاد صاحب کے انڈر اپنی جیبیں بھر کے افیون وہاں سے امپورٹ کروا رہے تھے افغانستان سے غالباً اور ساتھ ساتھ کلیشنکوب وہاں سے آ رہی تھی یہاں پر کیمپ سیٹ کیے ریڈیکلائزیشن کے کہ وہاں جا کر جہاد کرنا ہے افغان بھائیوں کی مدد کرنی ہے اصل جو مقصد تھا وہ ڈالر کمانا تھا اتنی ایمپیتھیک نہیں ہے لور کلاسز کے لیے اسی لیے ملک برباد ہو گیا ہے تو ہندوستان کا تو جو سکسیس کا سیکرٹ ہے وہ اس سے اپوزٹ ہے وہاں جتنے کانگلومریشن ہوئی ہے جتنے بڑے کاروبار ایکسپینڈ کیے ہیں جتنے بلینئرز بنے ہیں اتنی ایکانومی نے گروہ کیا ہے پاکستان کے پاس اس سٹیج کے اوپر کوئی ایک بھی یونکان فرم نہیں ہے یونکان فرم کیا ہوتی ہے جو تکنالوجی کمپنی یا پھر سٹارٹ اپس ہوتے ہیں جو کہ ملٹپل بزنس ہون کرنا شروع کر دیتے ہیں ہندوستان میں اس وقت 113 یونکان کمپنیز ہیں جو کہ ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی نیٹوک رکھتی ہیں پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے جو دو سے تین بات کی جاتی ہے وہ پاکستانی ہیں جو کہ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ائر لفٹ ایسی کمپنی تھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر 2022 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلا یونکان بنے گا بند ہو گئی بینکرپٹ ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل مارکٹ میں ریگولیشن اتنی زیادہ ہے حکومت کے اوپر ڈیپینڈنس اس نویت کی ہے کہ ہر کسی کو کھلائے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں نے لوجسٹکس اگر بک کروائی ہیں تو کل پیٹرل کا ریٹ کیا ہوگا آپ کو یہ نہیں پتا کہ گیس کا ریٹ کیا ہوگا اگر میں فیکٹری کھول رہا ہوں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ گیس آئے گی بھی ہے ملے گی بھی ہے نہیں ملے گی تو پھر کون یہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لیے آئے گا اگر پانچ برلے کا پلوٹ بھی لینا ہونا تو ہم جا کر پہلے یہ سرچ کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ لے رہے ہیں وہاں پر انسٹیبلیٹی تو نہیں ہے وہاں پر کوئی میری فائل تو نہیں فیک بنا کے کوئی اور کریٹ کر کے دعوے دار بن جائے گا کاروبار کا دیکھتے ہیں نا تو کیا پورے ممالک یہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ کہاں پہ آکے انویسمنٹ کرنی ہے کیا یہ جو بگ بزنسز ہیں یہ پہلے انیلیسز نہیں کرتے ہوں گے مارکٹ کا کہ کیا یہ مارکٹ فیوریبل ہے انویسمنٹ کے لیے یا نہیں ہے یہی صورتحال ہمارے ملک کو کھا رہی ہے سو نمشکار دوستو جہیں دوستو جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ اس کوارٹر میں بھارتی یہ جیڈی پی گروت نے ایسی رفتار پکڑی ہے کہ ورلڈ بینک سے لے کر آئی ایم ایف تک سب کو پریشان کر دیا ہے بھارت کی اس کوارٹر کی جیڈی پی گروت آٹھ پوائنٹ چار پرسنٹ آئی ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سال کی شروعات میں ورلڈ بینک نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ بھارت کی جیڈی پی گروت اس سال ساٹھ پوائنٹ چیئے پرسنٹ رہنے والی ہے لیکن بھارت نے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے بلکہ بھارت کی جیڈی پی گروت نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اگر اسی گروت کے ساتھ بھارتی یہ جیڈی پی گرو کرتی رہی اگر بھارت کی ترقی اسی رفتار سے چلتی رہی تو بھارت دو سال تک بلکہ بھارت اگلے سال میں ہی دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن سکتا ہے اور جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا کہ پاکستان کے کچھ لوگ موڈی جی کو نفرت بھی کرتے ہیں موڈی جی کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور موڈی جی کے بارے میں وہ لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں جیسے کہ بھٹی صاحب کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ جب سے موڈی جی بھارت میں آئے ہیں جب سے موڈی جی بھارت کے پردان منطری بنے ہیں تب سے بھارت ایک سیکلر دیش نہیں رہا اور تب سے بھارت کی مائنورٹیز کے ساتھ برا بیوہار ہو رہا ہے لیکن ہم بھٹی صاحب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں مائنورٹیز کے ساتھ تو اچھا سلوک ہوتا ہی ہے بلکہ یہاں کی مائنورٹیز ہندووں کے اوپر چڑھائی کر کے رہتی ہیں یہاں کی مائنورٹیز کے جو کام ہیں ان کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی مظلوم مائنورٹی ہے ان کی جس طرح کی باتیں ہیں ان کے جس طرح کے کارنامے ہیں آپ ان کو کوئی مائنورٹی گن ہی نہیں سکتے اور دوسری بات رہی سیکلر ہونے کی تو ہمیں کوئی اس طرح کا سیکلر دیش نہیں چاہیے کہ جس دیش کی جی ڈی پی بلکل گلتی رہے جس دیش کی ایکانومی بلکل نیچے لگی ہو جس دیش میں بھوک ننگ ہو سیکلر دیش میں صرف ایک خاص مائنورٹی کو ہی فائدہ پہنچایا جائے جس دیش میں سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا ایوہار نہ کیا جائے اس سیکلر دیش کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہمیں اس طرح کا سیکلر دیش نہیں چاہیے اگر پاکستان کو لگتا ہے کہ مودی جی کے آنے کے بعد بھارت سیکلر نہیں رہا بھارت کے سیکلرزم کو خطرہ ہے تو ہمیں وہ خطرہ منظور ہے لیکن مودی جی کا جانا بھارتیوں کو منظور نہیں ہے کیونکہ مودی جی ہے تو ترقی ممکن ہے اور ترقی کی گائرنٹی ہے بھاگی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا اچھا رہا ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شیرام جائے ہند آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے missed now ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then بائی بائی